پھر ساتھی ساتھ انسانی حقوق کے لئے دن منائے جاتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے آپ میری بات سے اگری کریں گے کہ بند کر دینا چاہیے سلسلہ دن منانے کا صرف دن منانے جانب ہمارے سر پہ مسلحہ انٹرنیشنل طاقتیں ہمیں اندر سے کمزور کرنا چاہتے ہیں اس موقع پر حکومت پاکستان اور اپوزشن دونوں کو آئین میں رہ کے آپس میں بیٹھنا ہوگا آئین میں غیر آئینی کام کے لیے نہیں بھارت اس وقت چار ہے پاکستان میں انتشار پھیلے وہ سرجیکل سٹائٹ کسی وقت کر سکتا ہے اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو ان کی چال ہے دنیا کو کیوں نظر نہیں آتا دنیا کیوں اندھی ہوگی کیوں بہری ہوگئی کیوں گھنگی ہوگئی جنرل صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جس نے اپنے آپ کو بقاعدہ انسانی حقوق کے تحفظ کا سرٹیفیکیٹ دیا ہے بڑا علم بردار بنا پھرتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے ہم آئے دن دیکھتے ہیں انسانی حقوق کی جو آواز اٹھانے کے لیے جو دارے ہیں کام کریں تنظیمیں ہیں پھر ساتھی ساتھ انسانی حقوق کے لیے جو دن منائے جاتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے آپ میری بات سے اگری کریں گے کہ بند کر دینا چاہیے سلسلہ دن منانے کا صرف دن منانے ہم نے کہ وہ دن ہم منا رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی ہیں دنیا میں جگہ جگہ ہی جو ہو رہے ہیں انہوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں اور کس طرح ہم لوگ اپنے اس مقدمے کو لڑے ہیں کہ وزیراعظم جو ہے پاکستان کے امران خان صاحب انہوں نے بار بار مختلف فورمز پر بھارت کا جو مکروح چہر ہے دنیا کے سامنے بے نکاب کیے ایکسپوز کیے اب اس سے زیادہ ہم مزید کیا کر سکتے ہیں جانل صاحب یعنی دنیا کا جو میار ہے دوہرہ میار ہے کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں یعنی جو حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر عمل کر کے دکھائیں نا کشمیر نظر نہیں آ رہا انہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ سیلیکٹیو ہے انسانی حقوق کو اخلاقیات ہو یا آپ جسٹس کی بات کر لیں ابھی آپ دیکھئے کہ بلیک وارٹر کے لوگوں نے عراق میں بچے سمیت پانچ لوگوں کو مارا تھا اور جو ذمہ دار تھے ان کو ان کے اوپر جرم ثابت ہو گیا لیکن ٹرم صاحب نے جاتے جاتے ان کو معافی دے دی بھئی یہ ہمارے ہاں تو چلو معافی اگر دینی ہے کسی نے تو جس کے جو مقتول کے وارث ہیں وہ بات کرتے ہیں یہاں ٹرمپ نے معافی اور اس کے علاوہ افغانستان میں جتنے بھی پامالی ہوئی ہے ہیومن رائٹس کی یا وار کرائمز ہوئے ہیں اس پہ انٹرنیشنل کورٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف کریمیل جسٹس وہ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے تھے انہوں نے امریکہ کا وزہ نہیں دیا ان کو ٹرمپ میں تو یہ سب جھوٹ ہے ایسے فراڈ ہے یہ چھوٹے ملکوں کو یا جس کو بھی نشانہ بنانا ہو اس کے اوپر الزام تراشی کر کے ہومن رائٹس واری وائلیشن کی اور ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں جیسے چائنہ پہ اپنے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے اس کے علاوہ سب سے زیادہ دنیا میں ہومن رائٹس وائلیشن امریکہ نے کی ہے جتنے وار کرائمز کی ہیں امریکہ نے کی ہیں تو یہ تو ایک ہوگس ہے ہمیں ان سے توقع کرنی نہیں چاہیے کسی بہتری کی اور خود ہمیں اپنا موقف لے کے دنیا میں آگے بڑھنا چاہیے اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی جب آپ کے لیے مخالفت زیادہ ہو تو آپ کو اتنی زیادہ محنت بھی کرنے پڑتی ہے تو یہاں پہ ضرورت ہوگی کہ حکومت اچھا آپ میرا اپنا سوال آپ نے بلکل آپ نے بات وہیں تک آپ نے وہیں تک آپ خود بات کو لے جنرل صاحب کہ اب ہم جو محنت والی بات آپ نے کی کہ ہمیں مزید کتنی کوشش کرنی ہوگی ہماری خارجہ پولیسی کو اگر آپ دیکھیں ہماری جو وزیر خارجہ شاہمد کرشی صاحب ہیں ان کے کردار کو اگر آپ دیکھیں پرائم منسٹر نے خاص طور پر خود کہا کہ میں کشمیر کا مقدمہ خود لڑا ہوں مولانا تو ٹوٹل ڈیزاسٹر تھے لیکن ان کے علاوہ بھی جو پچھلی حکومت تھی خاص طور پر انہوں نے تو کشمیر کو پر بندش رکھی تھی آپ دیکھیں کہ اوفا سے جب جا کے موڈی کے ساتھ میٹنگ ہوئی ایک جائنٹ کمیونک ایشو ہوا اس میں ٹیرزم یہ وہ اس میں بات ہوگی کشمیر کا ذکر تک نہیں تھا یہ تو واپس آگے جب بڑا کشمیر کا تو نام دی لیا جاتا تھا یہ نام نہیں لیتے یہ ایک رسم رکھی ہوئی تھی کہ سالانہ جب جا کے جنرل اسمبلی میں اڈریس کرنا ہے وہاں آپ کشمیر کا نام لے لیں گے اس کے علاوہ قطعا کوئی لیکن اس کو اگر میں کمپیر کروں تو اس میں تو اب بہت بڑا فرق ہے کہ اس گورنمنٹ نے بہت کچھ اس میں کیا ہے بہت نام دیا ہے کشمیر پہ اکثر بات ہوتی ہے ہندوستان کے خلاف بات ہوتی ہے خواست پلائگ آپریشنز کی بات ہوتی ہے وہ پچھلے دور میں تو ہمارے اوپر الزام آتا تھا کہ ہم یہ کام کرا رہے ہیں وہ تو بڑا بہت بڑا ایک غدارانہ رویہ رکھا ہوا تھا کہ جا کے اپنے ہی قوم کو اپنے ہی لوگوں کو دشمن کے سامنے مجرم بنا کے آپ پیش کر رہے ہیں وہ چیز ختم ہو گئے لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی حکومت وہ اتنا نہیں کر رہی جتنی ایک محمد چلانے کی ضرورت ہے کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی توجہ نہیں دے رہی تو آپ نے اور میند کرنی ہے تاکہ جب تک توجہ و مفضول آپ کرانی لیتے ہیں آپ کیسے آمن سے بیٹھے ہیں آپ کے ٹوئیٹ کوئی پڑھتا ہے یا نہیں پڑتا آپ کی پریس کانفرنس کو سنتا یا نہیں سنتا لیکن آپ نے دنیا میں ایک ہلچل مچانی ہے آخری دو منت ہیں تو میں آپ کے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاننا چاہوں گی کہ آپ جس طرح کہہ رہے کہ ابھی اور ہمیں محنت کرنا ہوگی ہمیں اور اقدامات اٹھانا ہوں گے ذرا چیدہ چیدہ بتا دیجئے گا کہ کون سے اقدامات ہو سکتے کیا کیا جا سکتے اور مزید کتی محنت کرے کیا کیا جا سکتے آپ کے پاس کیا آئی ڈی آز پہلے تو ایک آئی ڈی آنوں نے چلایا تھا کہ ہم کشمیر ڈیسک کے کھول رہی ہیں فارن آفس میں بھی سیپریٹ